السلام علیکم تمام دوستوں کو ایوریتنگیزی چنل میں خوش آمد دید دوستو آج سعودی جوازات وزارت داہلیا نے ہفتہوار ریپورٹ جاری کیا ہے جس میں سعودی عرب کی مختلف مناطق میں جو تب تیشیں لگائے گئے ہیں روڈی کی اوپر یا چاپیں مرے گئے مختلف دیروں کی اوپر کام کو جگہ میں تو اس میں جو غیر ملکی گرفتار ہوئے ہیں سعودی عرب کی مختلف مناطق سے ریاست، بوجتہ، دمام وغیرہ سے سعودی وزارت داہلیا کے مطابق مدشتہ ہفتے کے دوران 14837 ٹوٹل غیر قانونی غیر ملکی گرفتار ہوئے ہیں جس میں 8735 نظام الاقامہ خروب اقامہ ایکسپائر کے سلسلے میں گرفتار ہوئے ہیں 4335 نظام الخدود بارڈر پراز کر کے گرفتار ہوئے ہیں جس میں کسی کے ساتھ نہ ویزہ اور نہاقامہ تھا جس میں سب سے زیارت آداد 58% یمنی، 37% یوتوپی اور 5% مختلف نشنیٹی کے غیر ملکی گرفتار ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزارت داہلیا کے مطابق 1767 ایسے قانونی غیر ملکی گرفتار ہوئے جو کی اپنے کفیل اور اپنے مہنے کے علاوہ دوسرے جگہ میں کام کر رہے تھے جس میں چیئی ایسے سعودی مہتنین بھی گرفتار ہوئے ہیں جو کی قانونی غیر ملکیوں کو ٹرانس پر مہیا کر چکے تھے سعودی وزارت داہلیا کے مطابق ٹوٹل تعداد 51905 جس میں 48802 آدمی ہے اور 33103 عورتیں ہیں اس کے مختلف کیسے نفس کیے گئے ہیں جس میں کسی کو سزا اور جزا ادارے کی طرف سے سنا چکا ہے وزارت داہلیا کے مطابق اب تک 40372 غیر قانون غیر ملکی کو اپنے آٹ پاس پاسپورٹ ٹکٹ اور بشتر سپر بھی کر چکے ہیں جبکہ گودشتہ ہفتے کے دوران 2633 مزید غیر قانون غیر ملکی جو اس وقت ترخیل میں ہے اس کو آٹ پاس اور ٹکٹ جاری کر چکے ہیں جو کی اپنے پلائٹوں کے انتظار میں ہے اس کے ساتھ ساتھ وزارت داہلیا کے مطابق گودشتہ ہفتے ہی کے دوران 3221 ٹوٹل غیر قانون غیر ملکی اپنے ملک ترخیل کر دیا گئے جو کی دوبارہ سعودی عرب حج اور عمر کے علاوہ دوسرے بھی زفر نہیں آسکے گئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم